السلام علیکم ویلکم ٹی ایڈر ڈی ویلکم ٹی ایڈر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ کچھ رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاری و ذلحج کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے اس کی میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاری و آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیجئے میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں اس کے بعد آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو میری پیاری و اپنے نام جلدی سے مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج دیجئے گا اپنا پورا نام لکھئے گا تاکہ انشاءالکہ سیٹریڈی کی ویڈیو میں آپ سب کے لئے دعا کروا سکوں اور میری پیاریو آج کی بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف عرفہ ہے اہن نے عرفات کے دن میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی دعا کو قبول کیا کیونکہ جب پیاری سی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ لوگ سر شیئر کرنا چاہوں گی اور میری پیاریو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین میری پیاریو آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے سر شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن رکھتی ہیں السلام علیکم کرت آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں کامیابیاں دیں آمین سمہ آمین آپ ہی میں ماشاء اللہ سے آپ کی ساری میریکل سٹوریس کو سنتی ہوں اور ابھی جیسے کہ آپ نے رمضان المبارک میں بھی بہت پیاری پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کی تھی اس میں میری کزن نے اپنی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو آپ ہی میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی ذرہج کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ میں بھی اپنی میریکل سٹوری جو کہ آپ ہی اللہ تعالی نے میرے لئے میریکل کیا تھا آپ ہی میں جہوں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں حج ماشاء اللہ سے کر کر آئی اور میرے لئے اللہ تعالی نے جو موجزہ کیا وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی ایسا تھا کہ آپ ہی میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا سفر بتانا چاہتی ہوں مشکل تو تھا لیکن آپ ہی ناممکن نہیں تھا ایسا تھا کہ آپ ہی میری جو دادی ہیں ان کی آپ ہی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی ہمارے خاندان میں آپ ہی کہہ لے کہ ہم تین ہی لڑکیاں ہیں جو کہ آپ ہی میرے تابو کی ایک بیٹی ہے میں ہوں اور میرے چچا کی ایک بیٹی ہے تو آپ ہی میری دادی چاہتی تھی کہ تینوں کی تینوں جو بیٹیاں ہیں وہ آپس میں ہی ہم لوگ رشتے کر لیں تو آپ ہی اسی طرح دادی کے کہنے پر چھوٹی چھوٹی ایجیز میں ہی آپ ہی رشتوں کو پکا کر لیا تھا میرا رشتہ آپ ہی میرے تابو کے گھر ہوا تھا جو کہ ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کے ساتھ اور آپ ہی اس ٹائم پر میں تقریباً جو ہے آپ ہی almost 16 years کی ہوں گے جب آپ ہی میری دعائے خیر ہوئی وہ بھی آپ ہی دادی کے کہنے پر کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ آپ ہی دعائے خیر ہو جائے جیسے ہی میں آپ ہی اپنا بی اے کمپلیٹ کیا اس ٹائم پر میری دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئے اور آپ ہی انہوں نے میرے تابو سے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ جیسے کیا ہوا ہے جلدی سے شادی کر دو اب آپ ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ میری طرف بھی نہ آ جائے کیونکہ آپ ہی میری دادی واقعے میں بہت زیادہ سیریس تھیں خیر آپ ہی اس ٹائم پر میری جو کزن ہیں ان کی شادی آیا ہے ان کے بیٹوں میں سے آپ ہی سیکنڈ والے بیٹے کے ساتھ ہی ان کے آپ ہی تین ہی بیٹے تھے اور آپ ہی یہ جو میرے تایا ہے جن کے گھر میرا رشتہ ہوا تھا سیکنڈ والے تایا تھے خیرہ سے میری کزن کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گی جبکہ اس کی ایج بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی خیر آپ ہی اس ٹائم پر ایسا ہوا کہ میری تایا بو اور تائی امی نے یہ بات کہہ دی کہ اب جو ہے اس کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدہ جلد جو ہے امی کے ہوتے ہی ہم بھی جو اپنے بیٹے کی شادی کر لیں امی ابو نے کہا کہ ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے تو آپ ہی میری تائی جان نے فوراں سے کہہ دیا کہ یہاں تو اس کو پڑھا لو یہاں اس کی شادی کر دو اب آپ ہی یہ بات ابو کو جو ہے سمجھ نہیں آئی اور ابو نے کہا کہ ابھی سے اتنی سختی کر رہے ہیں پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا ابو نے آپ ہی جا کر امی کو بولا اپنی یعنی کہ میری دادی کو کہ امی دیکھیں آپ کا فیصلہ ہے ہم یہ مانتے ہیں لیکن کل کو میری بیٹی کو ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی تو میں کس کو کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تو لگتا ہے کہیں کہ یہ لوگ چپ ہے خاموش ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں آپ سے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کی بنیاد پر میں کل کو پشتاتا رہا تو میں کیا کروں گا لیکن آپ ہی میری دادی جو ہے انہوں نے بھی اپنے بیٹے یعنی کہ بڑے بیٹے کا ساتھ دی اور آپ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے اب جو ہوگا وہ اگلے ہی مہینے ہوگا اور تم جو ہو جلدہ جلد نکاح کی تیاریاں کرو ابو تو آپ ہی انکار کرنے کا سوچ رہے تھے دادی نے آپ ہی نکاح کا فیصلہ کر لیا نکاح کی تیاریاں غیرہ ہونے لگ گئی تھی میں روتی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی لیکن آپ ہی کو سننے کو تیار ہی نہیں تھا ابو کہتے تھے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن اب میری امی کا فیصلہ ہے میں کس طرح سے انکار کر دوں یہ نہ ہو کہ بیٹا کل کو تم کئی پہ بھی خوش نہ رہو اور میں یہی سوچتا رہو کہ میں نے اپنی امی کی بات نہیں مانی اب آپ ہی میرے ابو کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی لیکن میری تائی کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ خراب تھا خیر آپ ہی جب میرا نکاح ہونا تھا اس سے پہلے کچھ آپ ہی چیزیں وغیرہ تھی جس کے لیے ہم نے بزار جانا تھا تو آپ ہی میری تائی کو کہا گیا کہ اس کو بزار لے جاؤ تو آپ ہی میری تائی جو ہیں مجھے ایسے بزار لے کر گئی جہاں پر آپ ہی میں شاپنگ تو دور کی بات ہے گزرنا تک مشکل تھا اتنی پتلی پتلی گلیاں اور کہتی ہے کہ یہی سے تمہارا جوڑا ملنا ہے جو کہ تم نے اپنا ڈریس پہننا ہے اب آپ ہی میں وہاں کیا پسند کرتی خیر آپ ہی جب میں گھر رہی تو پہلا جگڑا یہاں سے ہوا کہ لڑکی خوشی نہیں ہے اور آپ ہی انہوں نے مجھے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا تم بتاؤ ذرا خوش کیوں نہیں ہو تمہارا دل نہیں کرتا نا تم کالش تک چلی گئی ہو تمہیں کہا میرا بیٹا پسند آنا ہے میں اب آپ ہی انہیں کیا جواب دیتی میں جب گھر آئی تو میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے آپ نے دوبارہ نہیں کہنا ان کے سا شاپنگ پر جاؤں امی نے کہا کیا ہوا ہے میں نے ان کو ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو کل کو تم نے ان کے گھر کے محول میں جانا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم اچھی جگہ پر جاؤ مالز میں جاؤ لیکن جہاں پر وہ تمہیں لے کر گئی ہے تو ان کا محول اسی طرح کا ہے اب تمہیں ایڈجسٹ ہونا ہوگا دادی میرے اوپر کس چیز کا ظلم کر رہی ہیں جبکہ انہوں نے اپنی مرضی سے سب کا رشتہ کر دیے ہیں جبکہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ تایابو کے بیٹے اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں امی نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے دیکھو انہوں نے بھی تو اپنی بیٹی جو ہے ایک ان پر لڑکے کو دی ہے جو کہ صرف بزنس کر رہا ہے نہ کہ اس کے پاس سٹیڈیز دیکھو وہ بزنس میں کتنا اچھا ہے اور جب تمہاری کزن کا نکاح اس کے ساتھ ہوا اسی دن اس کو کتنا پروفٹ ہوا سارا خاندان حیران تھا تو ایسے نہیں کہتے بیٹا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے نصیب میں کچھ اور لکھا ہو امی کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہر ٹوئیئر میں نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے نہیں پتا کہ اب میری زندگی میں کیا ہونا ہے لیکن اللہ تعالی اگر آپ نے میری زندگی کا یہ فیصلہ کیا ہے اور میری دادی جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں تو اللہ تعالی مجھے یہ فیصلہ منظور ہے لیکن فتہ نہیں دل درتا ہے کہ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے آپ آپی دلی دل میں یہ باتیں کر رہی تھی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی اگر میرا رشتہ اس انسان کے ساتھ آگے بن بھی گیا اور اللہ تعالی میرا نکاح ہو بھی گیا تو کیا واقع میں ہی مجھے ان لوگ کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا خیر آپی یہ باتیں میں کری رہی تھی تو میری آپی کزن ہے جو کہ آپی میرے چچا کی بیٹی ہے اس نے مجھے کال کی پھلا رہی ہیں خاندان میں میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے تو اس نے مجھے کہا یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اسی لئے اس کو میرا بیٹا سمجھ بھی نہیں آ رہا کل کو اگر ڈیورس وغیرہ ہو گئی تو کوئی مجھے کچھ نہ کہے اب آپی میری تائیمی نے یہ باتیں پہلے سے ہی نکاح ہونے سے پہلے پورے خاندان میں مشہور کر دی تھی کہ میں جہوں ان کے بیٹے کو نہیں کسی اور کو پسند کرتی ہوں جبکہ آپی ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپی مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی بات کی مجھ پہ الزمات لگا رہی تھی اب آپی یہ بات جہاں میں نے اپنے ابو کو بتائی اور میرے ابو نے اب آپی سختی سے کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے میری بیٹی کا اگر نکاح ہوتے ہوئے ختم بھی ہو جائے گا کم از کم مجھے یہ تو دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی اور پھر وہ واپس آ گئی پہلے ہی انکار کو سن لینا بہتر ہے ابو نے آپی جا کر فائنل فیصلہ ابھی دادی کو سنایا ہی تھا کہ دادی جو ہے آپی ہسپیٹل میں پہنچ گئی اور آپی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی خیر آپی ہسپیٹل میں گئی ہیں تو بہت کرٹیکل سیچویشن میں تھی سب نے ابو کو بولنا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے ہماری ماں کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے اگر تم نہ بولتے تو کیا ہو جاتا بیٹی کا کئی پر کرنا ہی تھا تو کر دیتے کیوں اس طرح سے تم نے آ کر ان کو انکار کیا ہے ابو نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کی زندگی ہے میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ جو ہے ڈیورس لے کر میرے گھر آجے اور اس طرح کے الزامات میری بیٹی پر لگائے جا رہے ہیں اب آپی وہ اس حد تک میری تائی جو ہیں آپی اتنی تکلیف دینے لگ گئی تھی کہ آپی انہوں نے وہی پر کھڑے کھڑے مجھ پہ ایسی ایسی باتیں کرنے شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ تحفے لیتی ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے اور مجھے آپی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاسپیٹل نہیں آپی کوئی ایسی جگہ لگ رہی تھی جہاں پر میرے بارے میں آپی باتیں ہو رہی ہیں مجھ پہ آپی وہ وہ الزامات لگائے گے جو میں لڑکی سنے تو آپی وہ وہی پر یا تو اپنے آپ کو ختم کر لیں یا آپی اس انسان کو جو کہ اس پہ الزامات لگا رہا ہے برحال آپی میں صبر کرتی رہی میرے ابو نے مجھے گلے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بس تم خاموش ہو جاؤ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن میں نہیں تمہاری زندگی کو خراب ہونے دوں گا اب آپی ایک طرف میری دادی تھی ایک طرف میرے ابو اور میں تھے اور ایک طرف آپی میرے تائیاب اور تائی امی کی فیملی تھی جو میں پورے خاندان کے سامنے برا بنا کر خود کو اچھا ثابت کر رہے تھے اپنی امی کے سامنے اب آپی میری دادی جو ہے تین دنوں بعد ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی ہیں تو انہوں نے ابو سے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہاری اس بات کی وجہ سے اللہ تعالی نے کہہ لو کہ مجھے دوسری زندگی دی ہے لیکن تم ایک بات بتاؤ اگر کل کو تم باہر کہیں اپنی بیٹی کا کٹے ہو تو کیا تمہاری گیرینٹی ہے کہ تمہاری بیٹی بہت خوش رہ گی ابو نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن کم از کم میں ایسے لوگوں میں نہیں کرنا چاہتا امی آپ میری بات کو سمجھے بے شک وہ میرے سگے بھائی ہیں لیکن امی آپ کو پتا ہے کہ آج تک میری اپنے بھائی سے نہیں بن سکی اس نے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچائی ہے بے شک وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہی کر دوں اب آپ ہی میری دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے بس پھر تمہارا میرا ملنا جلنا ختم ہو جائے گا ابو نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے کہہ رہی ہیں تو یہ پھر آپ میرے سا زیادتی کریں گی لیکن آپ ہی میری دادی جو ہے وہ ایک نا انصافی جو ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ ہی انہوں نے ایک نہ سنی اور میرے ابو کو بہت کچھ کار کہہ دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کر لو کیونکہ آپ ہی ہمارا ایک ہی گھر تھا گھر کے بیچ میں ہی پوشنز بنے ہوئے تھے اس طرح سے جو ہے ہماری دادی نے ہمیں آپ ہی اس ٹیم گھر سے نکال دیا صرف اس فیسٹرے کے پیچھے اس طرح سے جو بچپن کی میری یعنی کہ جب میں سولہ سال سے لے کر تئیس سال تک آپ ہی بات احساس دلائی جاتی تھی یہی محرم ہے اسی گھر میں جانا ہے یہی تمہاری زندگی کا ساتھی ہے تو آپ ہی اس انسان سے میرا رشتہ ختم ہو گیا نکاح ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا اور آپ ہی بس کہہ لیں کہ عجیب سی کیفیت تھی اور آپ ہی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا مجھ میں غلطی ہے یا میں ہی غلط ہوں کہ صد واقعے میں ہی کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو میری تائی نے یہاں تک کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ آسیف جادوں کا سائے ہے باہر گھومتی پھرتی رہتی ہے برحال آپ ہی وہ تکلیف کے لمحات تھے مجھ پر جو آپ ہی بہت زیادہ بھاری پڑ گئے اور آپ ہی وقت گزرتا ہی نہیں تھا جیسے ہی اکیلی بیٹھتی تھی تو ساری باتیں آپ ہی مجھے میری تائی جن کی یاد آنے لگ جاتی تھی عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا کہ خود کو کیسے کنٹرول کروں بس پھر آپ ہی میرے ابو نے میری خاطر آپ ہی فیصلہ کیا اور آپ ہی ان کی امی نے یہ ناانصافی ہمارے ساتھ کی کہ ہمیں اس وقت آپ ہی اس گھر سے نکال دیا صرف ایک رشتے کی وجہ سے اور احساس بھی نہیں کیا جبکہ آپ ہی ابو بھی میری دادی کے ہی بیٹے تھے برحال آپ ہی پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب آپ ہی وقت تو گزرتا جا رہا تھا لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں بھر میرے دل میں وہ ساری زیادتیں آتی تھی بھائی جان جو آپ ہی میرے اوپر کرتی تھی اور آپ ہی میں سوچتی تھی کہ وہ کیوں ایسا کرتی ہیں جبکہ آپ ہی میں انہیں پسند ہی نہیں تھی اب آپ ہی یہ میرا ڈپریشن کا جو فیس تھا اس نے مجھے اس طرح سے بدر دیا آپ ہی میں جہوں اللہ تعالیٰ کے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے مجھے آپ ہی سکون نہیں ملتا تھا اب آپ ہی میں بہت زیادہ بیچین ہونے لگی تھی پورے خاندان میں آپ ہی یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ میں آپ ہی ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں جب بھی کسی کزن کا فون آتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی کہ کیا واقع میں تم میں مسئلہ تھا کہ میں ایسا کوئی مسئلہ تھا طائب تاری تھی کہ تم واقعی کسی کو پسند کرتی ہو آپ ہی ایک فیصلہ سوچ لیا کہ میں نے اب اس خاندان میں کسی سے بات ہی نہیں کرنی خیر آپ ہی میرے ابو نے مجھے ہمت دی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری زنگی کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے سب کو نراز کر گیا ہے اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھو جو تم کرنا چاہتی ہو کرو لیکن بس یہ کہوں گا کہ بیٹا کبھی بھی ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں یہ سارے الزمات سچ ہو جائے بس پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں اس دیپریشن سے نکلنا چاہتی تھی اور میں نے جو ہے آپ ہی آگے ایڈمیشن لے لیا اپنی یونیورسٹی میں اب آپ ہی آگے جو ہے میں اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہی تھی میں یونیورسٹی جانے لگی تو آپ ہی کچھ لڑکیاں میری بہت اچھی دوست بن گئی جن میں سے آپ ہی آپ کی ایک پیاری تھی جو کہ آپ ہی کہہ لے کہ آپ کی ویڈیوز کی دیوانی تھی اور آپ ہی اس نے مجھے اپنی بات بتائی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے بھی موجزہ کیا ہے بس تم دعا کرو کہ اللہ تعالی سارے معاملات آگے بھی حل کر دیں میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ اتنا زیادہ موجزات پر یقین کیسے رکھتی ہو اس نے کہا کہ تمہیں ایک بات بتاؤ میں آج یونیورسٹی میں بھی جو ہوں کہہ لو کہ ایک موجزہ ہے میرے خاندان میں کوئی بھی لڑکی یونیورسٹی تک نہیں آئے اور تمہیں پتا ہے کہ 2021 میں میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی میرے ابو نہیں مان رہے تھے پھر ایک چینل تھا جس کے تھو میں نے ویڈیوز کو دیکھا سنا اور اللہ تعالی نے میرے لئے موجزہ کیا پھر آپ ہی اس نے مجھے آپ کے چینل کا اس وقت میں بتایا اور آپ ہی اس نے مجھے کہا کہ اب اللہ تعالی سے ایک ہی دعا ہے کہ اب جو دعا مانگ رہی ہوں وہ بھی آلموس موجزہ میرے لئے ہونے ہی والا ہے لیکن بس تھوڑا سا میرا سٹیڈی کا ہے کہ میں سٹیڈی کمپلیٹ کرلوں ان کا جوب کا مسئلہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی بہترین جوب دے دیں تم چاہتی ہو ویڈیوز کو سننا تو مجھے آپ ہی اس نے آپ کی ویڈیوز کے بارے میں بتایا خیر آپ ہی میں نے آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا آگے بڑھو اب آپ ہی آپ کی باتیں اس طرح سے لگنے لگ گئی تھی کہ جیسے آپ میرے بارے میں ہی تو بات کر رہی ہیں مجھے ہی تو سمجھا رہی ہیں خیر آپ ہی میں ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ نکلنے لگ گئی اب آپ ہی ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ ہی میں اس طرح سے اتنی جلدی ان چیزوں سے نہیں نکل پاؤں گی ہر انسان خاندان کا دیکھنے کے بعد جو آپ جج کرتے تھے اور آپ ہی میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے تھے اس کے بعد جو میں نے آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا آپ کی ویڈیوز کے تھو میں استقفراللہ درودہ ابراہیم اور سورہ یوسف ڈیلی پڑھنے لگ گئی تھی آپ ہی پھر اس طرح سے میری لائف بہت زیادہ چینج ہوتی گئی اب آپ ہی مجھے یقین ہوتا گیا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے بھی ضرور موجزہ کرنا ہے انشاءاللہ میں بھی اپنے ابو کا خواب مکمل کروں گی ابھی انشاءاللہ اپنے ڈگری کو ضرور مکمل کروں گی بس پھر آپ ہی اس طرح سے اللہ تعالی سے توقع کا سفر شروع ہو چکا تھا اب آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے تھو میں نے بھی اللہ تعالی سے باتیں کرنی شروع کر دی تھی اور آپ ہی مجھے لگتا تھا جیسے جیسے میں بات کرتی ہوں اللہ تعالی کی طرف سے آپ ہی مجھے ریسپونس بھی آتا ہے یقین کریں آپ ہی میں جب دعا کرتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اللہ تعالی کوئی تو اشارہ دے دیں کہ میری دعا قبول ہوگی کوسٹ کوئی ایسا سٹیٹس کسی کا سامنے آ جاتا تھا کوئی ایسی بات کر دیتے تھے آپ ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو میری بات کا جواب مل گیا ہے بس پھر آپ ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب انشاءاللہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ ہی میں نے جو ہے 2021 کے نویمبر میں اپنا قرآن پاک جو ہے آپ ہی ڈیلی پڑھنا شروع کیا اور اس طرح سے آپ ہی 2022 کے جنوری میں میں نے آپ ہی اپنا قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ مکمل طریقے سے پڑھ لیا آپ کی میرے کا سٹوریز نہ کہ صرف میرے لئے آپ ہی حمد تھی بلکہ آپ ہی آپ کا ایک ایک ورڈ جو ہے مجھے آپ ہی یہ بات بتاتا تھا کہ اللہ تعالی ضرور انصاف کرتے ہیں اللہ تعالی ضرور مکہ فاتح عمر اس دنیا میں دکھاتے ہیں آپ ہی آٹھ سال کا رشتہ تھا کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں میں نے آپ ہی بہت صبر کیا اور مجھے آپ ہی جب جب کہا جاتا تھا کہ تم اچھی نہیں ہو تمہارے ساتھ کیوں ہے ایسے ہے جو کہ آپ ہی شاید ورڈز میں بتا بھی نہیں سکتی تو آپ ہی وہ ساری باتیں ایزا گرر آپ ہی مجھے بہت زیادہ جو ہے ہرٹ کرتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ کوئی کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہے برحال آپ ہی جب سوری یوسف پڑتی تھی اور سوری یوسف کا جب ترجمہ پڑتی تھی کہ آپ ہی اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ ہی کھوئے میں گرا جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جب آپ ہی نصیب بادشاہت دیکھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کھوئے سے نکال کر مصر کا بادشاہ تک بنا دیتے ہیں تو آپ ہی یہ باتیں سوری یوسف کا ترجمہ مجھے اتنی حمد دیتا تھا کہ آپ ہی یقین کریں جب میں ڈپریس ہوتی تھی تو صرف آپ ہی یہ خیال آتا تھا اور وہی سے آپ ہی سکون آ جاتا تھا خیر آپ ہی اس طرح سے آپ کوشش کر رہی تھی کہ آپ سے میری بات ہو جائے آپ سے بات نہیں ہو سکی خیر آپ ہی ان دنوں میں نے آپ کی ویڈیوز کے تھرو ہی اللہ حسابت پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ ہی میرے لئے میرے کے لئے ہوا کہ میری امی نے کہا کہ انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ہم سب حج پر جا رہے ہیں اب آپ ہی میرے لئے اتنا بڑا یہ سرپرائز تھا اور آپ ہی میں تو چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر پر بلا لیں تاکہ میں اپنے سارے زخموں کو بھول جاؤں کیونکہ آپ ہی کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں کسی پر آپ ہی الزام لگانا اور وہ بھی بلا وجہ سے جبکہ کوئی آپ ہی ایسا ہے بھی نہیں خیر آپ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعا مانگی اور شکرانہ بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ شاید آپ مجھے اس وقت میں اسی لئے اپنے پاس بلا رہے ہیں وہ بھی حج کی صادت نصیب ہو رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں میرا نکاح ہو جاتا آج شادی ہو جاتی تو میں اللہ تعالیٰ شاید اس طرح سے آزمائی سے گزر کر یہاں تک نہ آتی میرے لئے اللہ تعالیٰ یہ جو موجزہ ہوا ہے حج پر آنے کا یہ بھی کوئی چھوٹا میریکل نہیں بہت بڑا میریکل ہے خیر آپی اس طرح سے بس کہہ لیں کہ میری زندگی بدلتی گئی اور گرتے گرتے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتی گئی اب آپی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ہماری آپی پوری فیملی یعنی کہ آپی میں میرے دو بھائی امی ابو ہم سب مل کر آپی حج پر گئے اور آپی الحمدللہ ہم نے اپنے حج کی ادائیگی کو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں کمپلیٹ کیا اور یوں ہوا کہ آپی عرفات کا جزن دن تھا اس دن آپی میں نے عرفات کے میدان میں اتنی رو رو کر دعائیں کی اور میں نے آپی اس وقت میں ایک یہ آیت پڑھی جو کہ میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں اور یہ آیت آپی وہیں پر ایک خاتون بیٹی تھی انہوں نے مجھے کہا تا کہ اس آیت کو پڑھ کر تم نے دعا کرنی ہے اور دیکھ لینا انشاءاللہ اللہ پاک نے تمہاری دعاوں کو قبول کرنا ہے اور پتہ نہیں آپی انہیں کیسے پتہ چلا انہوں نے کہا کہ تم مجھے بہت دکھی لگتی اور ایسے لگتا ہے کہ دل پر کوئی گہرہ زخم ہے آپ آپی میں نے انہیں روتے روتے اپنی ساری بات بتائی اور میں نے کہا کہ مجھے آٹھ سال تک کہا گیا کہ یہی تمہارا میرم ہے اور یہی تمہاری شادی ہونی ہے جبکہ میں نہیں چاہتی تھی لیکن مجھ پہ الزامات لگا کر مجھے چھوڑا گیا میں بے قصور تھی اور مجھے بہت کچھ کہا گیا انہوں نے کہا کہ سبر کرو بس آج قبولیت کا دن ہے یہاں پر جو مانگنا ہے مانگ لو لیکن کسی کے لئے برا مت مانگنا آپی دل میں تھی کہ جب میں نے دعائیں کی تو آپی کسی کے لئے کوئی برا ورڈ نہیں نکلا سب کے لئے اچھائی نکلی ایون کہ آپی میں نے اپنی تائی کے لئے تائیابو کے لئے اچھا ہی مانگا اپنی دادی کے لئے دعائیں کی ان کی صحت کے لئے کیونکہ آپی اب تو وہ اتنی بیمار تھی کہ آپی کوئی انہیں رکھنے تک کے لئے تیار نہیں تھا ان کی ایج بہت زیادہ ہو چکی تھی خیر افات کے میدان میں میں نے آپی جب دعائیں کی اور دعا کر کر آپی ابھی میں پیچھے مڑی ہی ہوں تو آپی وہی آنٹی میرے پیچھے کھڑی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیا مانگا میں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا تھا انہوں نے کہا کہ جو اس دن میں مانگا جاتا ہے اور اس تسبیح کو پڑھ کر مانگا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے اچانک سے جو ہے وہی پر عجیب سی آپی کیفیت ہوئی دل گھبرایا تو میں آپی ابھی اتر ہی رہی تھی نیچے کی طرف آ ہی رہی تھی تو میں نے کہا کہ شاید وہ آنٹی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں لیکن آپی وہ آنٹی مجھے نظر ہی نہیں آئی اور ایسے لگا کہ آپ عرفات کے میدان میں اللہ تعالی نے میرے لئے آپی کہہ لے کہ ایک موجزہ ہی کیا کہ جو آپی ان آنٹی کا وسیلہ بنا اور مجھے انہوں نے اتنا اچھا گائیڈ کیا ابھی بھی آپی ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے اسی لئے آپی آج ہی میرے کا سٹوری شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپی عرفات کا دن آنے سے پہلے پہلے آپ اس سٹوری کو ضرور پوسٹ کریں کہ ایک تسبیح کرنی ہے تو روزہ رکھیں اور آپی عرفات کے دن میں میں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا الحمدللہ تو بس پھر آپی شاید اللہ تعالی نے اس طرح سے میرے سامنے آپی ساری وہ چیزیں لاکر رکھ دی محج کر کر واپس آئے تو آپی میری دادی کا انتقال ہو گیا اب آپی اس کے بعد جو ہے اب ظاہر ہے سب نے ملنا تھا کیونکہ آپی نہ چاہتے بی بھی امی تھی میرے ابو کی تو آپی سب جو ہے دادی کے انتقال پر گئے بتا رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بہت امیر لوگوں میں کیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت پڑی لکھی لڑکی ہے ڈاکٹر لڑکی ہے اچھا گرانہ ہے اللہ تعالی میرے بیٹے کو نظروں سے بچائے بار بار آپی سب کو وہ یہی کہہ رہی تھی لیکن آپی اللہ تعالی کو انسان کی اکر دیب نہیں دیتی خیر آپی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب آپی دادی کے انتقال تین مہینے بعد آپی ان کی انگیجمنٹ کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی کیونکہ آپی ظاہر ہے اس طرح سے سڈن تو نہیں ہو سکتا تھا سب کچھ خیر آپی اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ میری جو آپی تائیں ہیں ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا آپی ایکسیڈنٹ میں ان کا ایک بیٹا نہیں بلکہ دونوں بیٹے جو ہے آپی وہ تھے اور آپی گاڑی ایسے الٹی ہے بلکل تباہ ہوگی گھاڑی لیکن آپی جو بڑا بیٹا ہے اس کو تو بہت گہری چوٹے لگی اس کے ساتھ میرا نکاح ہونا تھا ان کو تو بہت گہری چوٹے آئے اور آن ساتھ تک آئیں کہ جو کہ آپی ان کا سروائیکل تھا بہت شدید قسم کا ڈیمیج ہوا ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ لڑکا سانسے کیسے لے رہا ہے اور دوسرے بھائی کی آپی جو ٹانگ تھی وہ پیرلائز ہوگی کیونکہ آپی اس کا آپریشن ہونا تھا اس میں کافی روڈز وغیرہ ڈلنے تھے تو آپی ایک طرح سے کہہ لیں کہ دو سے تین سال تک وہ لڑکا نہیں چل سکتا تھا خیر آپی یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو میری آپی تائی جو ہے ان کو اس بات اللہ تعالی نے احساس دلایا کہ کس بات کا غرور اور اس اولاد کا جو کہ میں نے تمہیں دی ہے کیونکہ آپی اللہ تعالی کے حکم سے سب ہوتا ہے ہم انسان اولاد پر غرور کس بات کا کریں کیونکہ آپی ساری چیزیں اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں بس پھر آپی میں نے کچھ برا نہیں مانگا لیکن آپی یقین کرے اللہ تعالی نے میرے سامنے ہر اس انسان کو دکھایا جس نے میرے بارے میں برا کیا برا سوچا اور پھر آپی میرے لئے موجزہ یہ ہوا وہ مانگا جو کہ آپی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری زبان سے صرف ایک بات نکلی کہ اللہ تعالی ایک قدر کرنے والا انسان مجھے ملے جو کہ مجھے اپنی محرم بنائے اور مجھ سے محبت کرے خیر آپی یہ بات خودی سے میری زبان پر اس ٹائم پر احرفات کے میدان میں آئی تھی اب آپی میرے لئے موزہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں یہ ہوا کہ آپی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا رمضان المبارک تھا تو میری آپی جو خالہ ہیں وہ آپی ابراد سے یہاں آئی ہوئی تھی رمضان اور عید کے لئے تو آپی ان کے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے آپی ایک دن مجھے آ کر کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہوں میں نے کہا جی کہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کتنے عرصے سے دعاوں میں مانگ رہا ہوں میں سمجھی کہ آپی شاید یہ مزاق کر رہے ہیں ان کی عادت تھی بہت زیادہ مزاق کرنے کی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے تو میں بہت زیادہ رویا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور یقین کرو مجھے نہیں پتہ تھا لیکن میرے دوست نے مجھے کہا کہ تحجد پڑو اور اسے مانگ لو مجھے لگا جب تمہارا نکاح ٹوٹا شاید میری دعا قبول ہوئی ہے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ میں سیٹل ہو جاؤں آج تم بتاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرو گی میں خاموش ہو گئی میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی خمج گئے کہ میری اس بات میں ہاں ہے اور انہوں نے آپی میرے گھر والوں سے بات کی میری خالہ نے امی سے بات کی سب نے آپی اس بات کو اگری کیا اور یوں آپی میری بہت دھوم دھام کے سال آپی اس انسان کے ساتھ شادی ہوئی جو کہ آپی مجھے کئی سالوں سے دعاوں میں مانگ رہے تھے طرفہ محبت تھی اور عرفات کے میدان میں آپی عرفات کے دن میں میں نے جو ہے آپی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اللہ تعالیٰ آپی سب کے لئے موجزات کریں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے واقعی آپی ایک قدر اور محبت کرنے والا انسان مجھے دیا ہے جو کہ آپی مجھ جیسی بندی کو اپنی دعاوں میں مانگتا رہا ہے اور آپی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی بہترین کیا میری لئے بھی بہترین کیا میں آج اس ویڈیو میں بھی منشن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی میں نے ماف کیا سب کو ماف کیا اور آپ ہی جیسے کہ میں نے مزید ماف کرنا لوگوں کو آپ کی ویڈیوز کے تھرو بھی سیکھا کہ جب آپ ہی ہم کسی کو ماف کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر سے بردن کو اتار کر اللہ پاکہ سپورٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے میری کہانی مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سب کی کہانی کو مکمل کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے دن کی دعاں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عرفات کا دن آنے والا ہے قبولیت کی گھڑیاں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کرتاپی کی آواز میں جو جو میری میرکا سٹوری کو سن رہا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے موزات کر دیجئے گا اور سب کے لئے آسانیوں کے اسباب آپ نے بنانے ہیں جس جس نے کرتاپی کو آج تک دعاوں کے لے کہا ہے اور جتنے لوگوں کے نام کرتاپی اپنی سیٹیڈی کی ویڈیو میں شامل کرتی ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ ہوں اپنی دعا میں کرتاپی یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ آپ کی سٹوری بہت زیادہ لانگ تھی لیکن جو جو میں بتا سکی ہوں اور جو مجھے لگا ہے کہ میری پیاریوں کو بتانا بہت ضروری ہے ویسے آپ کی ساری سٹوری بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہے میں نے آپ کی ایمانت اپنی پیاریوں تک پہنچا دی ہے تو میری پیاریوں آپ لوگ آج سے ہی جو ہو ڈیلی سور یوسف پڑھو جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ درود ابراہیم استقفراللہ پڑھ رہی تھی آیت کریمہ بھی پڑھ رہی تھی اور اللہ اسمت پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلا موضع یہ کیا کہ حج پہ جانے کا وسیلہ ان کے لئے بن گیا حج پہ جانے کا موجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بعد عرفات کے میدان میں جس طریقے سے ان آنٹی کا وسیلہ بنا جو کہ موجزاتی طور پر ان کے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان کے لئے میرکل ہوا اور انہوں نے آ کر جو ان کو آیت بتائی ہے میں نے سکرین پر شیئر کر دی ہے آپ لوگ لازمی سکرین شوٹ لے لیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دی جے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دی جے گا یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ اس آیت کو پڑھ سکے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی وسیلہ بنائے اور ان کے لئے بھی وسیلہ بنائے اور میری پیاریو آپ لوگ بھی جو ایک دوسرے کے لئے ضرور دعا کرو بہت خوبصورت دن بہت خوبصورت لمحہ آنے والے قبولیت کی گھڑیاں آنے والی ہیں اور میری پیاریو زل حج کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے ان سب کو عجر دے اور جتنے لوگ موجزات کے منتظر ہیں اللہ پاک سب کے لئے موجزات کریں سب کے لئے آسانیہ اور میری پیاریو یہ جو آیت انہوں نے بتائیے انہوں نے کہا ہے کہ عرفات کے دن میں ہنڈر ٹائم پڑھنی ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے سب کے لئے اچھا مانگنا ہے سب کو معاف کرنا ہے اپنے دل کو حلقہ کرنے اپنے اوپر سے برڈن اتاریے اور کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں سب چیزیں اللہ پاک سب پور کر دیجئے اللہ پاک سب کے لئے موجزات کریں جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد اتا فرمائے جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے آمین سبحانہ و تعالیٰ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعوم میں یاد رکھیے گا مجھے استیم اسکراتی رہے اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں اہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ